موسیقی اور یہ وہ فنانسیکٹری ہیں کہ جن کی اہمیت اور جن کا کردار جو بار کے لیے ہیں اس کی آپ مسال اس سے بھی لے سکتے ہیں کہ ان کے مخالفت میں کوئی کینڈیڈیٹ بھی نہیں کھڑا ہوا اور بلکہ یہ متفق کا طور پر ویڈاؤڈ کنٹیسٹنگ الیکشن جو ہماری بار کے متفق فنانسیکٹری تھے اب علمیہ جو جیسے ہمارے صدر صدر بار نے فرمایا ہے کہ یہ کوئی افغانستان نہیں ہے یہ کوئی وزیرستان نہیں ہے جہاں کے بار کے جو اہم ترین رکن ہے جو وکیل کا یہ حال ہے کہ دی پیو آفس کے اندر قاتلہ نہ حملہ ہو گیا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وہاں پہ الیٹ فورس ہے وہاں پہ ان کی اپنی سکورٹی ہے وہاں پہ ڈی ایس پی اور ڈی پیو کا اپنا حملہ ہے اور اگر یہ دوسرے پرائیویٹ پرسن یا دوسرے ہمسائے جو آویس ایڈوکیٹ صاحب ہیں نہ ہوتے تو آج تو یہ جو ہماری بار کا چشم و جراب تھا وہ ختم ہو جاتا وہ گل ہو جاتا اور بار اپنے ایک اہم ترین وکیل سے محروم ہو جاتی اس لیے جیسے ہمارے بار کے صدر نے فرمایا ہے ہم اس پہ بلکل سخت ترین الفاظ میں مضمت نہ صرف مضمت کرتے ہیں بلکہ ڈی پیو آفس کے لیے اور ہماری جو بار ہے اس کے مکمل طور پر اپنا لائے عمل تش کیل دے گی اور ہم مکمل طور پر جو آلہ سطح پر وہ حکومتی عہدداران ہوں وہ چیف جسٹس ہوں وہ آئی جی ہوں ان کو اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ اگر ایک اہم ترین بندہ جو اس طرح کے جو پبلک دفاتر ہیں جہاں پہ دہشتگردی کے واقعات ہوں جہاں پہ قاتلانہ حملے ہوں ان کی دہشتگردی کی دفات میں ہم انشاءاللہ پرچہ بھی کروائیں گے اور یہ جو دہشتگردی ہے یہ جو یہ بندر بانٹ والا جس کا کوئی والی وارس نہیں ہے یہ پبلک دفاتر کا جس کا کوئی والی وارس ہی نہیں ہے جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ایک اہم ترین بندہ اگر قاتلانہ حملے سے نہیں بجھ سکتا تو عام بندہ کیسے بجھ سکتا ہے اس لیے ہم اپنی باہر کا سب ترین لائے عمل کریں گے اور سب بھائیوں سے بکلہ بھائیوں سے دعا ہے کہ ان کی سید کے لیے دعا کریں سردار ظلوفکار بیگو کا ہماری بار کا شائننگ سٹار ایڈوکیٹ ہے اور شریف ترین آدمی ہے اس کے مجھے پریکٹس کرتے ہوئے در بیس سال ہو گئے ہیں میں نے بھی دیکھا دس سال سے یہ بھی یہاں پریکٹس کر رہے ہیں اور اپنی شرافت سے زندگی ہو جا رہے ہیں کچھ لوگوں نے ان پر جو قاتلانہ عملہ کیا ہے میں اس کی شدید مضمت کرتا ہوں اور جب تک وہ زمان کیفر کردار تک نہیں پہنچتے ہم اپنے باہر میں اپنا لائے عمل بنائیں گے اس کے مطابق ہم چلیں گے کیونکہ اگر ڈی پیو کے اوفیس میں پولیس کے دفاتر میں بھی لوگ مفوض نہیں ہیں تو آپ سوچنے کے عام جگہ پر کیا حال ہوتا ہو رہا ہے یہ ڈی پیو آفیس کے اندر قاتلانہ عملہ ہوا ہے اور وہاں پولیس کی اتنی زیادہ نفری ہونے کے باوجود وہاں پہ باہر سے اور ادھر سے دوسرے پرائیویٹ لوگوں نے جہاں کے وقیر کو چھڑوایا نہیں تمہوں نے تو آج ہی اس بچارے کو قتل کر دینا تو میں ساری قوم سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ بھائی بھائی کے لئے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں جلد سیدھی آپ کرے اور انشاءاللہ تعالیٰ ملزمان کے کیفر کردار پہنچنے تاک ہم اپنی بہار میں سخت لائے عمل بنائے